گائز آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے ہم نے ایک ویلوگ کے اندر کافی زیادہ ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ جو ڈالر ہمارے پاکستان سے اغوانستان میں سمگل ہو رہا ہے اس کے اندر کیا پاکستان کو کونسیکوینسز دکھنے پڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان سے کیوں ڈالر اتنا زیادہ تیزی سے سمگل ہو رہا ہے اب یہ چیز اس وقت جب ہم نے بتائی تھی تو ہمارے پر کچھ اترازات بھی آئے تھے کہ آپ کو کس طریقے سے پتا کہ اغوانستان کے اندر ڈالر سمگل ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ ڈالر کس طریقے سے اغوانستان میں سمگل ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے اتنے زیادہ اچھی قسم کی اغوانستان تو پاکستان جو بارڈر ہے اس کے اندر سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے فرسٹ افال تو ہمارے پاکستان کے جو فائنانس منسٹر اساقڈار ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر واضح طور پر اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ پاکستان سے واقعی میں اغوانستان میں ڈالر سمگل ہو رہا ہے اور ان کے مطابق یہ فیگر جو ہے یہ تقریباً دو بلین ڈالر منتلی کے لیکن ایکچوال میں اس سے بھی زیادہ ڈالر ہر مہینے پاکستان سے سمگل ہو رہا ہے اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ہر مہینے اتنا ڈالر سمگل ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے دیکھیں یہ جو اوپن مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ڈالر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے ایکچوال میں یہ وہ ڈالر ہے جو کہ اغوانستان میں سمگل کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پاکستان کی جو اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر پڑا ہوئے اس کو ڈرائ آؤٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اغوانستان کی اپنی بہت بڑی ضروریات ہیں ڈالر کی جو کہ وہ ہمارے بغیر اس وقت رائٹ ناؤ پوری نہیں کر سکرا اب سین اس طریقے سے ہے کہ اس کا پاکستان کو نقصان اس طریقے سے پہنچتا ہے کہ جتنا بھی ڈالر پاکستان سے اس طریقے سے سمگل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک اور بھی چینجنگ آ رہی ہے وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جب پاکستان کی اوپن مارکٹ پاکستان کی اپنی ڈیمانڈ کور کر رہا تھا تو اس وقت ڈیمانڈ اور ہوگی لیکن جب پاکستان کی اوپن مارکٹ جس کے لئے ڈالر کی کمی ہے وہاں پر ایک آؤٹسائٹ کنٹری کی بھی ڈیمانڈ اس کے سرکے پر آج ہے تو وہاں پر ڈیمانڈ بڑھ جائی گی سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہاں پر سپلائی اگر کم ہو تو اس چیز کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے ڈالر کی اچانک سے اتنی زیادہ کاسٹ تیزی سے بڑھنے کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ڈالر بہت زیادہ تیزی سے اغوانستان میں سمگل ہو رہا ہے اور اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز ڈالر کا جو ریٹ اغوانستان میں چل رہا ہے وہ ہے تین سو روپیہ یہ بھی اب کا آرٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک سے ڈیڑھ ہفتے پرانا آرٹیکل ہے اور اب ظاہری بات ہے کہ اس کی قیمت کے اندر اور زیادہ فلکچویشن آئی ہوگی کیونکہ پاکستان کے اپنے اندر بھی ڈالر کے اندر کافی زیادہ فلکچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یہ سارے کے سارے سینیریز کے ساتھ ایک اور بھی سین یہاں پر ہے کہ پاکستان نے چائنہ سے لون لیا ہے ہمارے فائننس منسٹر نے اس کے پر ٹویٹ کی کہ بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو آپ نے کرزہ مانگا چائنہ نے آپ کو دے دیا آپ نے جتنے مانگے اتنے نہ بھی دے سکا تو کچھ نہ کچھ تو چائنہ نے آپ کو چلے پیسے دے دیے نا آپ کو بہت بہت اس بات کی مبارک ہو اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں حامد میر جو ایک بڑے پرامینٹ جنرلیسٹ ہے پاکستان کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کے ہینڈلرز کی ایک بہت بڑی شکست ہے کہ ہم نے چائنہ سے کرزہ لے لیا اب ہم بہت بڑے تیسمار خان بن گئے کیونکہ اب ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو ہم کہ ہم نے آئی ایم ایف کو شکست دے دی کہ آئی ایم ایف اگر ہمیں 1.3 بلین ڈالر نہیں دے رہا تھا تو ہم نے چائنہ سے لے لیا ہے حامید میر سر ہماری تب یہ چیز جو ہے ایک وکٹری بنتی اور آئی ایم ایف کی تب شکست بنتی جب ہم نے جانا نہ ہوتا آئی ایم ایف کے پاس تیس دفعہ ہم جا چکے ہیں اور ابھی بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں گے ابھی نہیں تو ابھی کچھ عرصے تک ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا ہماری مجبوری بنے گی because ہمیں وہ پلان اپنا continue کروانا ہے it's not the defeat of آئی ایم ایف it's just a strategy جو چائنہ نے کھیلی ہے اس کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے چائنہ کی اپنی ایک great game ہے جو کہ چائنہ پوری دنیا کے اندر اپنی dominance create کرنے کے لئے کھیل رہا ہے ہمارا کوئی سے کردار ہو گئی ہے ہماری کس طریقے سے جیت ہوگی ہم نے تو پیسے مانگی ہے ہم نے کسی کو پیسے دیئے ہیں کیا یا ہم نے سارے کا سارا پیسہ جو ہے اٹھا کے آئی ایم ایف کے موں کے پر مارا کہ یہ لو آج کے بعد تم سے کرزہ نہیں لینا that's called the victory یہ کس بات کی victory ہوگی کہ ہم نے کسی سے کرزہ لے لیا ہے ایم ایف سے ہم کرزہ لینے میں ناکام رہ گئے تو یہ چیز ایم ایف کی defeat بن گی اور یہ ہماری victory بن گی کوئی sense منتی ہے اس بات کی جو کہ اتنے زیادہ ایک تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی problem ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ایسے سے لچ پھلا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے بندہ سوچوں میں پڑ جاتا ہے what kind of journalism is this یہ کیا مزاق ہو رہا ہے پاکستان کی economy کے ساتھ کہ آپ اس وقت پاکستان کے فارق's reserves کے dry out ہونے کی بات نہیں کر رہے آپ پاکستان کے فارق's reserves کو کس طرح سے بڑھائے جائے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ایکسپورٹ کے اوپر کس طرح سے فوکس کیا جائے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے rebates جو ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو دینی چاہیے جو ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو ملتی ہوتی ہیں ایکسپورٹ جو کرتا ہوتا ہے نا guys اس کے ساتھ ایک بڑی problem ہے پاکستان کے اندر کہ کئی دفعہ ایکسپورٹ کے اندر جو اس کو ٹیکسز بنے پڑتے ہیں وہ اس کو return نہیں ملتے ہوتے حالانکہ یہ اس کا حق ہوتا ہے ایکسپورٹر کو کافی زیادہ countries facilitate کرتے ہیں تاکہ ایکسپورٹر کھل کے کھیل سکے پاکستان کے اندر problem یہ ہے کہ ایکسپورٹر کو یہاں پر raw material نہیں مل رہا اس کے پر کونوں بات کر رہا ہے کہ بھی ایکسپورٹر کو raw material نہیں ملے گا وہ اپنی انڈرسیز کس طریقے سے چلائے گا اور کس طریقے سے وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائے گا جو ہمارے پاس مومبائل کے assembling plants آ رہے ہیں وہ بھی shut down ہوں تو جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی raw material نہیں ہے وہ assemble کس طریقے سے کریں گے ان کے پاس spare part نہیں ہے منگوائیں کس طریقے سے پاکستان کے اندر LCC نہیں کھول رہی پاکستان کے اندر ہر چیز کی hyper inflation ہے 40% short term کی جو inflation ہے وہ second week ہے ہمارا اور 40% سے نیچے ہماری inflation نہیں آ رہی ان چیزوں کے پر بات کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو discuss کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم ان چیزوں کے کس طریقے سے cover کریں گے well that's all for it اللہ حافظ